السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سبکر الحمدللہ نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی مردوں کو برا بھلا کہنا عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبب الاموات فإنہم قد افضوا الى ما قدموا کتاب الجنائز عائشة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ انہوں نے جو کیا یقیناً وہ اس کا بدلہ پا چکے ہیں مرنے کے بعد انسان کی کچھ گواہیاں ہوتی ہیں یا لوگ اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں یا اس کو برا بھلا کہتے ہیں تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو برا بھلا نہ کہو اس نے جو گناہ کیے جو غلطیاں کی وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے اب وہ جانے اور اس کا رب اس کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے وہ چاہے تو اسے بخش دے چاہے تو اسے سزا دے تمہارے اس کو برا بھلا کہنے سے فائدہ نہیں ایک اور حدیث سے ہمیں بھی پتا چلتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ گزرا لوگوں نے اس جنازے کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا وجبت اس کے بعد ایک اور جنازہ گزرا جس کو لوگوں نے برا بھلا کہا آپ نے فرمایا وجبت تو لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ نے دونوں بار وجبت کا لفظ فرمایا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا کہ جس مردے کے حق میں اچھی گواہیاں تھی تم نے اس کی تعریف کی تو اس کے لئے جنت واجب ہو گئی وجبت کا مطلب جنت واجب ہو گئی لوگوں کی تعریف کی وجہ سے اور جس میت کے حق میں لوگوں نے برا بھلا اس کو کہا تھا یا اس کے بری گواہی دی تھی تو آپ نے فرمایا اس کے لئے جہنم واجب ہو گئی قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم یقینا مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے آثار چھوڑے تو انسان کے پیچھے چھوڑے جانے والے آثار میں وہ گواہیاں بھی ہیں وہ باتیں بھی ہیں جو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں اگر وہ نیک ہوتا ہے اور اچھی گواہیاں ہوتی ہیں تو یہ سب اس کی حسنات میں شامل ہو جاتی یعنی مرنے کے بعد انسان کے نیک عمل تو بند ہو جاتے ہیں لیکن نیک عمل کی گواہی باقی رہتی ہے اب اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سچی بات کر رہا اور کون جھوٹا کیونکہ بعض وقت لوگ جھوٹی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں اور بین کے شکل میں روتے ہیں اور جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں تو اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ لوگ اس کی جھوٹی تعریفیں کریں بعد میں تو میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ کیا واقعی تو ایسا تھا یہ جو تمہاری اتنی تعریفیں کر رہے ہیں تم ایسے ہی تھے تو یہ وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ کہ اللہ بعد والوں میں میری سچی اتنامبری رکھنا سچی تعریف رکھنا کیونکہ یہ بھی انسان کے لئے فائدہ مند نہیں کہ کوئی اس کے پیچھے اس کی جھوٹی تعریفیں کرے اور اس کے وہ وصف یا گن بیان کرے جو اس کے اندر ہے نہیں تو اگر سارا معاملہ اسی پر جا رکھتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کیا کرتا ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ کے حقوق کتنے ادا کرتا ہے عبادت میں کیسا سچا کرا ہے کیونکہ بعد میں تو کوئی کسی کے کام آ نہیں سکتا کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب انسان کے اندر ایک پوزیٹیوٹی ہوتی ہے کل جیسے ہم نے مصبت خیالات کے بارے میں پڑھا تھا اخلاص ہوتا ہے وہ خالصتاً اللہ کے لئے کام کرتا ہے لوگوں سے صلح نہیں چاہتا اللہ سے عجر چاہتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کی دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں اس کے خیر کو عام کر دیتے ہیں اور پھر اس کی خیر کی باتیں سچی نام بری اس کو ملتی ہے بعد میں بھی لیکن اگر کوئی شخص اس لئے اچھے کام کرے کہ میں درہا خوب سخاوت کرلوں تاکہ لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں ایک شخص تھا تو وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا کسی نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو کہنے لگا کہ میں اپنے جنازے کے لوگ کٹھے کر رہا ہوں تو یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ نیت میں یہ نہ ہو کہ ہم اچھے اچھے کام کریں تاکہ لوگ ہمیں بعد میں یاد رکھے ہمارا نام زندہ رہے زندہ رہے کے بھی کیا کرے گا نام سب نہیں مر جانا ہے جن کے بیچ میں زندہ ہوگا وہ بھی ختم ہونے والے لیکن جن لوگوں نے حقیقی معنوں میں اچھے کام کیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا ذکر خیر واقعی رکھا ہے امت کے علماء کو آپ دیکھیں امام بخاری کو اگر کوئی نام بھی لیتا ہے تو رحمہ اللہ کہتے ہیں اسی طرح صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں کی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا نام زندہ رکھا تو ہمیں تعریف کے لیے شہرت کے لیے اچھے کام نہیں کرنے ہمیں اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہے باقی سب کچھ اللہ کے ذمہ ہے جیسے رزق اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ رازق ہے اسی طرح ہمارے بعد ہمیں لوگ کس نام سے یاد کرتے ہیں یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرتے جائیں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیا اور اچھے عمل کے بھی دو شرائط ہیں ایک اچھی نیت اور ایک سنت کی مطابعت تو ان کے لئے دلوں میں رحمان محبت ڈال دے گا یہ آپ آرٹیفیشلی کہیں کریئٹ نہیں کر سکتے یہ اندر سے پیدا ہوتی ہے باہر سے نہیں کسی کے زبردست نہیں ڈال سکتے کہ مجھ سے محبت کرو یا آپ کسی کے آگر روئے دھوئے کہ تم مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتے مجھ سے محبت کرو ایسے کوئی بھی نہیں کرتا یہ محبت رزق ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کو ملتا ہے یہ اللہ ہی دلوں میں ڈالتا ہے ہم اپنا کام کریں اور باقی اللہ کا کام اللہ کے حوالے ہم اپنا کام یہ کریں کہ ہم اچھے اچھے کام کرتے رہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے دلوں میں خود ہی محبت ڈال دے گا اور ان کی گواہیاں ہمارے حق میں ہوگی بہرحال اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی مرنے والے پر لانت نہیں کرنی چاہیے اس کو گالی گلوش نہیں کرنا چاہیے اس کو بہت برے لفظوں سے یاد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اپنا کیا کرائے لے کے چلا گیا مجاہد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یزید بن قیس نے جو کیا اللہ اس پر لانت کرے تو انہوں نے کہا وہ تو فوت ہو چکا ہے حضرت عائشہ نے فرمایا تمہیں اللہ سے معافی چاہتی ہوں پس ان لوگوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ اس پر لانت کیوں بھیج نہیں تھی پھر آپ کہتی ہیں میں اللہ سے معافی چاہتی ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردوں کو برا نہ کہا کرو کیونکہ وہ اس سے فارغ ہو چکے ہیں جو کچھ ہونے نے آگے بھیجا ہے تو حضرت عائشہ نے اس بندے کو برولہ کیوں برولہ کہا اس نے یقینا کوئی غلط کام کیا ہوگا تو جو لوگ اوپن لی پبلیکلی کو غلط کام کریں ان کے کام کو پبلیکلی غلط کہا جا سکتا ہے ان لوگوں کے سامنے کہ جہاں ڈر ہو گئی یہ اس کی پیر بھی کریں گے وہ ایک بیٹ گاریکٹر ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ شخص اسی سعتبار سے درست نہیں تو جس کے پیچھے چلتا ہے قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو تمہیں احتیاط پرتنا ہے یا اسی طرح جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات گھڑے جھوٹی حدیثیں بیان کرے دین میں منمانی باتیں کرے تو اگر ضرورت پڑے تو انسان نام لے کر بھی اس غلطی کو نمائع کر سکتا ہے لیکن بلا وجہ کسی کے پیچھے بغیر تحقیق کے نہیں پڑنا چاہیے اگر آپ علم الحدیث میں رجال کی کتابیں دیکھیں علم الرجال کی تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں راویوں کے بارے میں کچھ حکم لگائے گئے ہیں کہ فلان ان کا ذابن کہ فلان جو ہے یہ جھوٹا تھا اس کی حدیث نہیں لی جا سکتی تو اب وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے آج تک لکھا ہوا ہے اور ان کے مرنے کے بعد بھی موجود ہے تو یہ کیوں اجازت دی گئی تاکہ لوگ اس کے جھوٹ میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلط چیز منصوب نہ کریں تو یہ چیز جو ہے یہ ایکسیپشنل ہے ونہ عام حالات میں فوت شدگان کے عیب بیان نہیں کرنے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا ساتھی فوت ہو جائے تو تم اس کو چھوڑ دو اس کے عیب بیان نہ کرو یعنی آپ کے اس سے اختلاف ہو سکتے ہیں خاندانی ناراضگی ہو سکتی ہے لیکن اب وہ فوت ہو گیا ہے تو اب اس کو جانے دو ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ یہ کہ جس کا کوئی پیارہ فوت ہو جائے اگر اس کے عیب بیان کی جائے تو اس کے بعد کے پیاروں کو تکلیف ہوتی ہے مثلا آپ کے اپنی ساس کے ساتھ اختلاف ہیں ساس فوت ہو جاتی ہے تو آپ اس کے بچوں کے سامنے اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو اس کے خلاف جاتی ہے تو بچوں کے لئے تکلیف کا باعث ہوگی مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو گالی دے کر زندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ مردوں کو گالی دے کر زندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ یعنی ان کے جو لوہکین ہیں ان کے جو پیچھے لوگ ہیں جو ان کے محبت کرنے والے ہیں انہیں تکلیف ہوگی اور جہاں تک یہ ہے کہ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْدَوِ الٰمَا قَدْدَمُوا کہ انہوں نے جو اچھے برے عمل کیے وہ ان تک پہنچ چکے ہیں یعنی اب وہ قبر میں ہیں تو قبر میں ان کو اس کے مطابق جزائی سزا مل رہی ہوگی اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ کسی کے متعلق حتمی طور پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ضرور جنت میں جائے گا یہ بات ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے اور لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں مثلا ان کا کوئی عزیز پیارہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر بڑے یقین سے کہتے ہیں مجھے یقین ہے وہ جنت میں ہوگا کیونکہ وہ بہت اچھا انسان تھا آپ یقین سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے وہ کہاں ہے کہاں نہیں یہ علم الغیب سے تعلق رکھتا ہے اور علم غیب کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا اس لئے ہم ایسا نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے امِ الٰہ الانساریہ جو تھی ایک خاتون جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی وہ کہتی ہے کہ مہاجرین کرہ ڈال کر انسار میں بانڈ دیئے گئے یعنی ہر ایک حصے میں کچھ کچھ مہمان آگئے جو مکہ سے مہاجر آئے تھے تو عثمان بن مزون ہمارے حصے میں آئے شراشہ ہم نے انہیں اپنے گھروں میں رکھا لیکن وہ بیمار ہو گئے اور اسی میں وفات پا گئے جب وفات کے بعد غسل دیا گیا اور کفن لپیٹ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے کہا ابو صاحب آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں میرے آپ کے متعلق شہادت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی عزت فرمائی ہے یعنی حضرت عثمان بن مزون کو امِ اللہ کہتی ہے کیونکہ وہ ان کے گیس تھے یعنی ان کے حصے میں آئے تھے کہ میرا گمان ہے کہ اللہ نے آپ کی عزت فرمائی ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ بات کیسے پتا چلی کہ اللہ نے ان کی عزت فرمائی اس پر میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں پھر اللہ کس کی عزت افضائی کرے گا یعنی عزت سے نیک انسان کی نہیں کرے گا تو کس کی کرے گا آپ نے فرمایا اس میں شبہ نہیں کہ ان کی موت آ چکی قسم اللہ کی کہ میں بھی ان کے لئے اچھی امید رکھتا ہوں لیکن اللہ کی قسم مجھے تو خود اپنے بارے میں بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں امِ اللہ کہتی ہے کہ اللہ کی قسم اب میں کبھی بھی کسی کے متعلق اس طرح کی گواہی نہیں دوں گی یعنی اچھی گواہی دینے میں یہ تو آتا ہے مثلا یہ شخص بہت مہمان نواز تھا یہ شخص بہت خدمت گزار تھا یہ اچھی اخلاق والا تھا اچھی طرح بات کرتا تھا فلا موقع پر اس نے میری مدد کی وغیرہ وغیرہ جو واقعات عام روز مرز زندگی یہ کہہ سکتے یہ اچھا تھا لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ساتھ لازمان اچھا ہی ہوا ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کے ساتھ آگے کیا ہوگا اس لئے آگے کے بارے میں ڈرتے ہی رہنا چاہیے تو خلاصہ کیا ہے کہ مرنے والوں کے بارے میں اچھی بات تو کہیں لیکن بری بات نہ کریں گالی گلوش نہ کریں بددعائیں نہ دیں اور اچھی بات میں حتمی طور پر جنت کی بات نہ کریں اور بری بات میں حتمی طور پر جہنم کی بھی نہ کریں یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم کے فرات ہو جہنمی ہے یہ بھی بہت ڈرنے کی بات ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس کو کہاں بھیجا جانا چاہیے شکلہ اللہ علیکم آسانہ we can also find a very beautiful law which we all know when you want to take out a flaw of somebody go to that person for the benefit of so he can change himself at that in the life and become better once he's dead there's no point of even mentioning the Bible اب تو فائدہ نہیں تو اس وقت اس کو بتاؤ اور اس کو بتاؤ tell that person اور اگر آپ کے پاس guts نہیں ہے اس کو بتانے کے تو پھر آپ کسی ایسے بندے سے بات کریں کہ جو اس کو سمجھا سکے نہ کدھر دھر سپریڈ کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ جب ہم کسی شخص سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر ہم ہر ایک کو اس کے بارے میں بتانا شروع کر دیتے ہیں جو غیبت اور بعض وقت نمیمہ میں شمار ہو جاتا ہے اسلام علیکم استاذ جیسے ابھی جیسے پتہ چلے تو کیا ہم نیک کام اس نیت سے نہیں کر سکتے کہ مجھے جنت ملے اور میں یہ نیک کام اس نیت سے کر سکتے کرنی چاہیے کہ ہمیں جنت ملے اور جنت مانگنی بھی چاہیے لیکن اس نیت سے نہیں کہ لوگ میری تعریفیں کریں نہیں نہیں وہ نہیں جیسے کوئی بھی چیز ہے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے یا اس کی تو حرث ہونی چاہیے وہ اللہ تعالی خود دعوت دیتے ہیں دوڑو اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف یہ خیال آ رہا تھا کہ ابھی کسی کے ہاں پرسے کے لئے جانا ہے کوئی آئیں گے پاکستان سے تو مجھے یہ معلوم تھا کہ کسی کی مرہومیت کی اگر ذکر اچھے الفاظ میں کیا جائے تو اس کی نیکیام بڑھتی ہیں کیا یہ بھی حیث سواب کا طریقہ یہ بھی افائدہ ہے کہ اگر آپ کسی کی نیکیوں کا ذکر کریں کیونکہ اس سے دوسروں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے یعنی دوسروں کی ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تُو نے انعام کیا کہ جن کو نیک کام کرنے کی توفیق دی تو ان کا ذکر کرنے سے کہیں بھی خیر کی بات کرنے سے ہمیں ایک انسپریشن ملتی ہے کہ ہم کیوں نہیں ایسے کیونکہ ہر ایک میں کچھ کچھ کمزوری ہوتی ہے جو دوسرے کی سٹریندھ ہوتی ہے وہ اگر اچھا کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کر رہے اس نے بھی تو کر لیا تو خوبیاں مینشن کر سکتے ہیں کیا نہیں مینشن کر سکتے برائیاں اور کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ضرور جنتی ہے یہ نہیں کر سکتے سوازے جی I have a question with regards to not necessarily bringing a bad name to someone who's deceased but sometimes even close family members when they're mentioning about their relative who has passed away they can mention sometimes their temperamental flaws as in they're mentioning a story and say you know what how he used to get very very angry and this and that so it's a weakness that that deceased person had is mentioning this kind of thing also considered something like this so that's not the case that's what I was afraid and I was thinking that maybe we should not mention even if they had a certain weakness that's not the case because that was the case that was the case that was the case now they're in the back of the house but there are other things that are not yes so if someone's death just before if someone's death if someone's death if someone's death then they can't be جنت ہی نہیں بول سکتے یہ کہہ سکتے کہ اسلام پر ڈیتھ ہوئی ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص کلمہ پڑھے یعنی کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جائے گا یعنی پرسنلی نہیں کہہ سکتے یعنی کسی شخص کو ایک ویڈیو آئی تھی جس میں ایک بزرگ کچھ لیکچر دیتے ہوئے پھر سڈنلی رکھے اور کلمہ پڑھے اور وہیں ان کی ڈیتھ ہوئی تو جیسے سب ہوئی لکھ رہے تھے کہ وہ جنتی ہے یہ نہیں کہہ سکتے یہ کہہ سکتے کہ کتنا اچھا خاتمہ ہوا اللہ ہمیں بھی اچھا خاتمہ نصیب کرے اور کتنا خوش قسمت شخص ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہنا ہے کہ یہ جنتی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ فیصلہ کس کے ہاتھ میں استاذہ جی اس کو بھی تھوڑا سا اور کلیر کر دیں کہ جیسے کئی لوگوں کی اپنی جوب جو بھی وہ جوب کر رہے ہوتے ہیں جیسے ابھی کل پر سوئی یہ ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے اسکانڈن کی وہ ایف سکسٹین چلا رہا تھا اور وہ جہاز وہ ایک پریکٹس ہی کر رہا تھا اور اس کا جہاز جو ہے وہ گرہا ہے وہ فوت ہو گیا تو پھر خود سے خود لوگ اس کو شہادت اور اس کے درجے دینا شروع کر دیتے ہیں یا پھر کوئی ایسی بیماری سے فوت ہوتا تھا کہتے ہیں یہ شہادت کی موت ہے جن بیماریوں سے شہادت آتی ہے وہ کہنا کہ یہ شہادت کی موت ہے یہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ یہ لازمی شہید ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں یعنی شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے اس کو اچھا خاتمہ ہوا ہے یہ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ یہ شخص شہید ہے یہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم اس کی نیت کیا تھی عقائد کیا تھے باقی سب کچھ کیا یعنی بزاد کسی کا نام لے کر کہنا یہ شہید ہے یہ ملون ہے یہ فلاہ ہے یہ نہیں کہنا چاہیے لیکن جنرل رول کے طور پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سے چیزیں شہادت کا باعث بنتی ہیں وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا تھا اور اس کو تیر آکے لگا تو سب لوگوں نے کہا کہ اس کا خاتمہ اس کام پر ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو شہید ہے لیکن اس کا کیا پتا چلا کہ اس کے سر پر حاق کی چادر میں دیکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فهم ہے جو اس نے غنیمت کے بال سے چرائی تھی بلکل منع کیا گیا ہے دازمین تھا کہ کسی کا اپنے مرہومین کی تذکرہ کیا جائے تو جنت باکانی والدہ یا والدین یا کسی کا بندام دیکھے بہشتی فلاں اس طرح سے شکر ہوتا تھا ہاں اللہ بخش جنتی یہ کہتا ہے اللہ بخش تک ٹھیک ہے لیکن اگلا لفظ نہیں بہشتی یا بہشتانیہ نہیں کہہ سکتے کسی کو اللہ کرے سب جنت میں جائیں لیکن یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے اصل بات یہ ہے یہ فیصلہ اللہ کے اختیار میں کیونکہ نہیں پتا کہ بظاہر ایک شخص جو آپ کو بہت نیک نظر آتا ہے اس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے اس نے یہ سارا کارنامہ کس لی کیا کیا کہلوانے کے لیے کیا حدیث بھی تو ہے نا کہ سخی شہید سب سے پہلے جن کا فیصلہ ہوگا تو ان کو ڈالا جائے گا لوگوں میں تو وہ سخی مشہور تھے لوگوں میں تو شہید ہی مشہور تھا لیکن انڈ کیا ہوا کیونکہ نیت ٹھیک نہیں تھی تو اس وجہ سے وہ سب سے پہلے یعنی کہ آلم اور کاری اور شہید اور سخی جو ہیں وہی جہرنم میں جائیں گے کہ جو نیت ٹھیک نہیں تھی ان کی لوگوں نے تو ان کو اچھا سمجھانا تھا لوگوں نے اچھا سمجھانا تھا اگر لوگ ان کو کہتے یہ تو جنت نہیں ہے کیونکہ یہ شہید ہو گیا ہے تو نہیں کہہ سکتے بس اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے صلی اللہ I was reflecting on this dua that you just shared Ibrahim عليه السلام's dua and how much sincerity is reflected in that رَبِّ حَبْ لِي حُکْمًا وَأَلْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ بالکر you know so when our focus is on embarrassment of the day of judgment we become sincere and even when it comes to talking about other people we tend to be quick in judging forgetting about you know how it is that people may be perceiving of us who are we to speak about other people we need to focus on what it is that we need to do and do it to the best of our ability and how important it is to be akhirah oriented that we want to save ourselves from embarrassment on that day so what if a few people praise you here in this dunia how long is that praise going to last for sincerity Allah rewards so abundantly Yusuf عليه السلام's story is amazing how because of his sincere approach and his ihsan Allah averted all kinds of schemes from him the schemes of his brothers the scheme of even the women in Egypt how come he was saved from that Allah mentions إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ and so his story is what we know as the best story how his favorable mention is preserved so again we have to inculcate ikhlas سزا یہ والی جو بات ہوئی نا کہ مرنے کے بعد اگر اس کی تعریف کی جائے اور وہ ایسے ہی نہیں تھا جیسے اس کی لوگ تعریف کر رہے ہیں تو وہ اس کے لئے الٹا عذاب اور سزا کا باز بن جائے گی تو یہاں سے تو بالکل سوچ ہی بدل جاتی ہے وہ مجھے کوئی ایک شیر یاد آ رہا تھا کہ بارے زمانے میں رہو غمزدہ یا شاد رہو ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو تو واقع یہ برا کانسپ یہاں پر چینج ہو رہا ہے کہ صرف دنیا میں اپنی ناموری کے لئے یا یہ کہ آپ کے پیچھے لوگ آپ کو یاد کریں آپ کے کسی نیک کام کے لئے وہ الٹا سزا کا سبب بن جائے گا پھر یعنی اپنے آپ کو انڈیسپینسبل قرار دینا اور بے وجہ کی لوگوں سے توجہ چاہنا کسی بھی طرح سے درست نہیں ساتھا جانتی ساتھا جانتی اپنے آپ کو انڈیسپینسبل قرار دینا جانتی 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 ساتھا جانتی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ہمیں کیا پتا ہو سکتا اللہ اسے ہیٹ کرتا ہو اس کے کسی عمل کی وجہ سے اور ہم اس کو ولی بنائے ہوئے استاذہ لیکن اس کو کسی اور اینگل سے بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ انسان نیک عمل میں اپنے آپ کو ڈال دے اور اللہ سبحانہ وتعالی نیت خالص کر دیں گے ڈالنا تو ضروری ہے چاہے دل چاہتا یا نہیں چاہتا آپ کو عبادت کی طرف تو آنا ہی آنا ہے اللہ کی دیکھیں نیت اگر کھوٹی بھی ہو جو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کر دیں گے وہ تو اپنے اوپر ہے نا یہ تو دوسروں کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی ججمنٹ نہ دیں یہ جو بات آپ کر رہی ہے نا یہ تھوڑی سی اس سے ہٹ کے ہے جس سے علماء کہتے ہیں کہ ہم نے علم حاصل کرنا شروع کیا تو اللہ نے ہم کو نیت بھی عطا کر دی پہلے ہمیں نہیں پتا تھا کہ کس نیت سے علم حاصل کرتے ہیں لیکن جب پڑھنا شروع کیا تو نیت کا بھی پتا چل کے وہ بھی خالص ہوگی سعجیدی یہ تو عبرت ہے یہ تو عبرت ہے یہ تو عبرت ہے یہ تو عبرت ہے اور پھر یہ کہ جنازہ تو first step ہے what will happen in kabar اور پھر آگے کیا ہوگا فوراں اپنی توجہ آگے کی طرف لے جائیں کہ مجھے اس سے زیادہ فکر کرنی چاہیے زمین کے اندر اتر کے کیا ہوگا پھر اس کی فکر ہے کہ زمین کے اوپر ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لئے کیا ہوگا یہ بہت بڑا problem ہے شیطان بار بار انسان کو اسی چیز کی طرف لے آتا ہے تاکہ کیا کرائے ضائع ہو استاذہ مجھے یہ حدیث کا یہ دوسرا part ہے اس کے مطالع تھوڑا سیکس confusion تھا یہ clear کرتے ہیں کہ یہ ہے نا کہ مردہ کو بڑا بھرانا کا کیونکہ وہ پھر گواہی لکھ دی جاتی نا سلسنے میں بھی اگر کسی کے ہم نے برائی کا ذکر کیا تو کوئی شخص یہ سوچ کے بھی خوف سے برائیوں سے باز آ جاتا ہے کہ میں اپنے معاملہ درست کر لوں کہ کل کو اگر میرے پیچھے یہ برائی ہوئی اور یہ میرے حق میں پھر لکھ دی جائے گی میرے آثار بچ جائیں گے تو یہ نیت بھی صحیح ہے نیت نہیں یہ تو خیال ہے کہ یہ خیال اگر آ جاتا ہے کہ یہ میں برا کرنا ہوں تو ہمارے نامیں بھی لکھا جا رہے ہیں اور لوگ برے نام سے مجھے یاد کریں میں ایک برا ٹرینڈ سیٹ کرنا ہوں برا پریسیڈنٹ سیٹ کرنا ہوں تو یہ تو میرے لئے اور زیادہ وبالے جان بنے گا ایک تو اپنے حصے کا کیا برا اور دوسرا دوسروں کو برائی میں انسپائر کرنا جو ہے وہ اور برا تو مجھے روک جانا چاہیے یہ در اگر انسان کو روک دیتا تو اس نے کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے کیونکہ اسی چیز سے ہم خوفزت ہونا نا کہ لوگ بھی ہمارے بیچے ہمارا برا زکر نہیں صرف یہ خوف نہیں ہونا چاہیے اور خوفوں کے ساتھ اگر یہ مل گیا ہے تو کوئی حرج نہیں السلام علیکم بار I was listening to this lecture about shaytan and the shaykh was saying that after the shaytan he tries to make you show off to the people that are in front of you and he loses that battle one of the other steps is he tries to make you show off to the people that will ask about you later so he said you know after you die you think about what you're doing and you think they'll ask don't worry they're gonna ask my husband what did she used to do and then he's gonna say oh she used to pray all night and he said that's another way we could lose out on our good deeds because our intentions are maybe not that we're showing off right now but for our janazah what are they gonna say about us then yes قترناک چیز اچھا باز لوگ اس لئے برا کام چھوڑ دیتے کہ ہمارا خاندان بدنام ہوگا میری بدنامی ہوگی یا میرے خاندان کی بدنامی ہوگی ٹھیک ہے یہ ڈیٹرنٹ بن جاتے ہیں یہ چیزیں لیکن this should not be the ultimate goal ultimate goal is to please اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو جنازہ ہے وہ بھی آخری چیز نہیں ہے کہ آپ کے کتنے جمع ہو گئے کیونکہ حضرت عبوزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگی کس صحیح سے جو اند ہوئے تھا کہ وہ ان کے جنازی میں کوئی پی نہیں تھا لیکن جنازہ آخری چیز نہیں ہے جس کو دیکھ کے آپ کہہ دیں کہ یہ اچھا تھا یا یہ برا تھا السلام علیکم میری ابو کے دوست وہ حج پہ گئے اور ان کے ڈیتھ ہو گئے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کے کیا ہے رولنگ جو جس حال میں فوت ہوتا ہے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا جیسے سجدے میں کوئی فوت ہو گیا کوئی رکوع کرتے ہوئے کوئی حج کرتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے تو وہ قیامت کے دن ایسے ہی اٹھائے جائے گا اچھا خاتمہ ہے موسیقی